آج کے ویڈیو میں آپ کو پریگننٹ دیپکا ککر کی پہلی بیٹی کے بھارے میں بتائیں گے جیسے کہ آپ سب چانتے ہیں کہ دیپکا ککر اور شویب ابراہیم ٹی وی انڈسٹری کا ایک بہت ہی فیمز کپل ہے اور دیپکا ککر اور شویب ابراہیم اپنے فرس بیبی کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور بہت ہی سون دیپکا ککر اپنے بیبی کو ڈیلیور کرنے والی ہیں جہاں دیپکا کی پریگننسی اور ان کے بیبی کو لے کر خوب چرچہ ہے وہیں پر دیپکا کی فرس شادی اور ان کے فرس بیٹی کو لے کر بھی خوب چرچہ ہو رہی ہے دیپکا ککر اور شویب ابراہیم کی بات کریں تو دیپکا اور شویب نے آج تک اپنی پہلی شادی کو لے کر کوئی بات نہیں کی تھی دیپکا کی پہلی شادی سب چانتے ہیں کہ ہو چکی تھی اور دیپکا نے ڈیورس کے بعد دوسری شادی شویب ابراہیم سے کی تھی لیکن شوئب یا دپکا نے آج تک اس بارے میں کوئی بھی بات ڈسکس نہیں کی ہے لیکن اب دپکا کی پرگننسی کے بعد سے ان کی پہلی بیٹی کو لے کر خوب کیا آس کریٹڈ ہے اور فانس ان کی پہلی بیٹی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور فانس کا ماننا ہے کہ ان کی پہلی بیٹی گیارہ سال کی ہے اور دپکا ان سے کیوں نہیں ملتی اور اس سب کے بیچھے کیا ریزن ہے اس سب کے بارے میں دپکا نے پہلی بار بات کی ہے دپکا اور شوئب نے اپنے نیو ولاغ میں بتایا ہے کہ دپکا کی اس سے پہلے شادی ہو چکی ہے اور ان کی ایک بہت بہت بیٹی بھی ہے وہ اپنی بیٹی سے ملتی رہتی ہیں لیکن آبیسلی پبلک ملانا ہر چیز کو امپورٹن نہیں ہوتا ساتھ ساتھ شوئب ابراہیم کا کہنا ہے کہ وہ صرف دپکا کی نہیں ان کی بھی بیٹی ہیں اور وہ بھی انہیں اپنی بیٹی کی طرح ہی سمجھتے ہیں دپکا کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتی ہیں اور ضروری نہیں کہ جو چیز ان کی پرسنل لائف میں ہو رہی ہو وہ اپنے فینس کے ساتھ بھی شیئر کریں ان کا کہنا تھا کہ ان کے حضبن نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹی کو لائم لائٹ ملے یا ان کی بیٹی کے بارے میں کوئی جانے اس لئے وہ اپنی بیٹی کے بارے میں کچھ شیئر نہیں کرتی اور نہ ہی ان کے ساتھ ملنے کے بارے میں یا ان کی کوئی پچر یا ان کے ساتھ کسی طرح کے ریلیشنشپ کو وہ پبلکلی سامنے لاتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی بہت پیاری ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی بہت پیاری ہے اور وہ ان سے ملتی بھی رہتی ہیں اور اپنی بیٹی کے ساتھ وہ اپنا ٹائم سپینڈ کرتی ہے لیکن سب کو بتانا ضروری نہیں سمجھتی اور دپکا اور شویب کی یہی بات ان کے فینس کو بہت اچھی لگتی ہے کہ وہ پرائیوٹ رکھنے والی چیزوں کو پرائیوٹ رکھتے ہیں اور جو کچھ پبلک کے ساتھ شیئر کرنا ہوتا ہے وہ بھی بہت کھلے دل سے شیئر کرتے ہیں آپ دپکا کی اس اپروچ پر انہیں کیا کہنا چاہیں گے اور آپ کو دپکا کی بیٹی کے بارے میں جان کر کیسا لگا ہمیں کومنٹس میں بتانا نہ بھولیے گا